موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں محترم ناظرین قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ قوانین کی مطابق کی جائیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود تیہ کیے ہیں اگر بندہ ان حدود کا خیال نہ رکھے تو اس کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہمارا یہ پروگرام اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات و خواتین قربانی کے مسائل سے مکمل واقفیت حاصل کریں اس کے جو آداب ہیں اس سے مکمل واقفیت حاصل کریں اور الحمدللہ کافی حصہ قربانی کے مسائل کا گزر چکا بہت اہم ترین باتیں دلائل کی روشنی میں ہوئی ہیں مستند اور موتبرد دلائل آپ لوگوں کے سامنے حوالے کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں زباہ کے حوالے سے کچھ ایک گفتگو انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں کی جائے گی اور ہمیں ایشا کی طرح شیخ دکتور محمد نصیم مدنی حفیظہ اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ و خیرم محترم ناظرین قربانی میں کون سا جانور افضل ہے اس کے حوالے سے ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں گفتگو کی تھی تو فضیلت کا ایک حوالہ تو یہ ہوتا ہے کہ کون سا جانور کرنا چاہیے تاکہ آپ زیادہ ثواب کما سکیں فضیلت کے اور بھی بہت سارے حوالے ہوتے ہیں خاص طرح پہ زباہ کا کون سا طریقہ افضل ہے کون سا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معافق ہے ایک ایمان والا بندہ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا بہت خیال لگتا ہے کہ اس کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معافق ہوں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کو حدود پتا ہونے چاہیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور ایک ہوتا ہے کہ حدود سے آگے ہم کو یہ بھی بتاؤنا چاہیے کیا افضل ہے کس پر ثواب زیادہ ملتا ہے ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا عمل ہماری عبادت زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معافق ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ علم حاصل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی عبادت کیسے ادا کیا کرتے تھے زبا کیسے ہی کیا کرتے تھے جانوروں کو اور ہمارے آج کے اس درس کا خصوصی طور پر یہی موضوع ہے اور ہم شیخ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ افضل جانور کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہوئیں کیا کوئی ایسا خاص مقام ہے جہاں پر جانور زبا کرنا زیادہ افضل ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم قربانی کا جانور زبا کرنے کے لئے کسی بھی جگہ کی تعاین نہیں کی گئی ہے بطور عجوب بطور واجب کسی جگہ کی تعاین نہیں کی گئی ہے کہ آپ فلاں جگہ ہی کریں آپ جہاں پہ بھی ہیں اپنے گھر پہ گھر سے باہر کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ آپ کو سہولت محسر ہو وہاں پہ آپ زبا کر سکتے ہیں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ کی نماز پڑھنے کے بعد مسلحی میں عیدگاہ میں عیدگاہ میں کا مطلب یہ نہیں کی عیدگاہ کے اندر یعنی عیدگاہ والی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام آپ کی اتباہ کرتے ہوئے اسی جگہ پر قربانی کرتے تھے تو ایک طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ قربانی کی جائے اور ایک بہت بڑا شعیرہ جو اسلام ہے اس شعیرے کا اظہار وہیں جمہور کے سامنے لوگوں کے سامنے کیا جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کے علاوہ کہیں اور قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے صحابے کرام کرتے تھے اپنے گھروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہوں پر بھی کیا آپ سفر میں ہوتے تھے وہاں پر کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ عیدگاہ سے نکلتے ہی عیدگاہ کے پاس ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے لہٰذا اگر آسانی کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہو تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے خاص طور سے جو امام صاحب ہوں جو عیدالعضہ کی نماز پڑھائیں اگر بغیر کسی کو تکلیف دی ہوئے بغیر کوئی مشقت اٹھائے ہوئے اگر اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بساوقات یہ سنت اس قدر ہماری نظروں سے اجھل ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پر زبا کرنا یہ سنت ہے لیکن ایک بات کا دھیان رہنا چاہیے خاص طور سے کہ اس زمانے میں عیدگاہ عام طور سے خصوصاً بڑے شہروں میں آبادی کے اندر عیدگاہ ہوتی ہے تو اگر وہاں پر زبا کریں گے تو آلودگی کا خطرہ ہوگا لہذا اسی لئے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر میسر ہو بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے بغیر کوئی گندگی پھیلائے ہوئے اگر یہ میسر ہو کہ وہاں پر زبا کر سکتے ہوں تو کم از کم امام وہاں پر زبا کرے تاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو لیکن اس بات کا خیال لہنا چاہیے کہ وہ جگہ مناسب ہو اس کام کے لئے ورنہ قربانی کے لئے کوئی جگہ کی تعاین نہیں ہے کہ آپ فلا جگہ ہی زبا کریں آپ کہیں بھی زبا کر سکتے ہیں افضلیت ہی کے حوالے سے ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کس کا زبا کرنا زیادہ افضل ہے جانور کون زبا کریں دیکھئے کوئی بھی عبادت جو شخص وہ عبادت کر رہا ہے مباشرتاً اس آدمی کا اس عبادت کو اپنے ہاتھوں سے کرنا یہ افضل ہے جب آپ قربانی کر رہے ہیں قربانی آپ کی ہے تو افضل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کریں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہا ہے وہ جو حدیث جس کا ذکر بارہا ہمارے اس پروگرام میں آیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈے زبا کیے زباہہما بیدیہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھیڑوں یا میڈوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے زبا کیا تو جو عبادت کرنے والا شخص ہے اس کا اپنے ہاتھوں سے اس عبادت کو انجام دینا یہ افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر وہ شخص کر سکتا ہے تو لیکن بساوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کر سکتا ہو وہ اس کو خوف آتا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کا اپنے ہاتھوں سے کرنا یہ افضل ہے لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی دوسرے کو وہ نائب بنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ سو اونٹ زبا کرنے کا قربانی کرنے کا جو واقعہ ہے حج کے اندر تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ حدی میں دیئے تھے اور جس میں سے تیرسٹھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا جو باقی بجے تھے علی رضی اللہ تعالی انہوں کو آپ نے نائب بنایا اور ان کے سپرود کیا کہ باقی کی قربانی وہ دیں تو دوسرے سے بھی کرایا جا سکتا ہے بہت وقت ضرورت اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ قربانی کر رہی ہوتی ہیں تو کیا خواتین کے لئے حلال ہے کہ وہ زبا کر سکتی ہیں یہ بھی سوال آتا ہے کافی بلکل دیکھئے شریعت میں یہ عام قائدہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں خواتین اور مرد سب برابر ہیں اللہ کہ کوئی استثنائی دلیل آجائے کہ یہ فلا حکم یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا فلا حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے اگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں خواتین اور مرد سب برابر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں مساوی ہیں یعنی تمام احکام میں جب تک ان احکام میں خاص طور سے کوئی دلیل نہ آجائے خصوصیت کی یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے جیسے جمعات کی نمازیں جمعہ ہوگئے جو چیزیں آ رہی ہیں ایسا نہیں کہ یہ صرف زباہ والی عبادت کے سلسلے میں ہے بلکہ یہ تمام احکام پر یہ چیز لاغو ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں اگر کوئی عورت کر سکتی ہے کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کر سکتی ہے دیکھئے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے متفق علی روایت ہے کعب بن مالک ایک صحابی ہیں ان کی ایک لونی تھی جو ان کی بکریاں وہ چراتی تھی ان بکریوں میں سے ایک بکری پر درندے نے کسی جانور نے حملہ کر دیا لیکن اس جانور کے مرنے سے پہلے اس لونڈی نے بکری کو پا لیا اور اس نے زباہ کر دیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب اطلاع دی گئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھاؤ یہ تقریری حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو عورت کا جانور کو زباہ کرنا چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عام حالات میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس طرح مرد زباہ کر سکتا ہے اسی طرح غالبا نظر ابو موسیٰ شریع کی بیٹیوں کے بارے میں بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زباہ کیا گئے ممکن ہے اچھا کیا زباہ کرنے والے کا بالغ ہونا ضروری ہے اگر کوئی بچہ زباہ کر دے تو جی بالغ ہونا اس کا ممیز ہونا ضروری ہے اس کا ممیز ہونا ضروری ہے ممیز کہتے ہیں اس انسان کو جو آپ کا خطاب سمجھ سکے اور اس کا جواب دے سکے اس کو ممیز کہتے ہیں سمجھدار ہونا جائے اور جب زباہ کے شروع وغیرہ کا ذکر آئے گا تو ہم اس پر انشاءاللہ اور مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن بس اس کا ممیز ہونا شرط ہے بس بچہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ سنی تمیز کو نہ پہنچا ہو باقی تو یہ جو قسائی ہوتے ہیں پیشاور ان سے تو زباہ کرانے میں کوئی کوئی مزایکہ نہیں ہے اچھا ان میں سے بعض جو ہیں وہ بے نمازی ہوتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے پہلے تو یہ مسئلہ کی قسائیوں سے زباہ کرانے کا تو جو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے جس حدیث کا ذکر کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو سوپا کہ وہ زباہ کریں یا قربانی دیں ان کی طرف سے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ دوسرے سے زباہ کرائے جا سکتا ہے اب وہ دوسرا کوئی اپنے گھر کا بھی ہو سکتا ہے کوئی یار دوست بھی ہو سکتا ہے قسائی بھی ہو سکتا ہے جو کی اس کام میں ماہر ہوتا ہے وہ اور اچھی طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو قسائی سے زباہ کرانے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اب یہاں پر جو آپ نے مسئلہ اٹھایا یہ حقیقت میں بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے کہ وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے زباہ کرانے کا مسئلہ تو دیکھئے زباہ کے لئے جب ہم زباہ کے شروط میں آئیں گے تو وہاں پر یہ چیز بھی آئے گی زباہ کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو اس کا مسلمان ہونا شرط ہے جو زباہ کر رہا ہے غیر مسلم کا زبیہہ نہیں کھا سکتے آپ کے سوال کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو نماز چھوڑ رہا ہے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں یہ ایک بہت اختلافی مسئلہ ہے اور دیکھئے اختلاف سے قطع نظر اس مسئلے میں جتنی شدت کے ساتھ اختلاف کیا ہے علماء نے اور دونوں طرف کے عدلہ ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوچ کر کے نماز چھوڑا بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑا ہے بے نمازی ہے بے نمازی جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ کافر ہے ایک قول ہے اور مطلب چند لوگوں کا نہیں بڑی تعداد ایک بڑی تعداد معتبر علماء کی اسی بات کی طرف گئی ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے اور انہوں نے جو عدلہ ذکر کیے ہیں وہ انتہائی قوی عدلہ ہیں جیسے من ترکت صلاة فقط کفر اور اسی طرح سے شقیق ابن سلمہ کی معروف روایتیں وہ کہتے ہیں کہ صحابے کرام کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے سے سوائے نماز کے یعنی اگر نماز کوئی چھوڑتا تھا تو اس کو کافر سمجھتے تھے اور بھی بہت سارے عدلہ ہیں وہیں پر دوسری طرف یہ رائے ہے کہ وہ انسان کافر نہیں ہے فاسق فاجر ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا اگر جہاں اسلام حکومت ہے جہاں بھی اسلام حکومت ہے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اگر اسے قتل کیا جائے گا اور کفرن قتل کیا جائے گا حدن نہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کو حدن قتل کیا جائے گا کفرن نہیں ایک قول اس میں یہ بھی ہے حددن کفرن کا بھی فرق بتانے بھی حددن کفرن کا مطلب یہ ہے کہ جب قتل ہم کر رہے ہیں گویا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے اس لئے ہم پتل کر رہے ہیں اور حددن کا مطلب اس نے ایک بڑا جرم کیا ہے اس جرم کی سزا دے رہے ہیں لیکن ہم اس کو کافر نہیں سمجھ رہے ہیں اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے دوبارہ نمازی بن جائے یا تو پھر جیل کے اندر وہ مر جائے تو بہرحال یہ جو اقوال ہیں ان کو ذکر کرنے کا مقصد ان اختلافات کو ذکر کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے ہم حد تل مقدور کوشش کرتے ہیں کہ اختلافات کو نہ ذکر کریں اس لئے کہ وہ دوسری طرح کا پروگرام بن جائے گا لیکن ان اختلافات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی جو خطورت ہے اگر ان اقوال میں سے جو سب سے نرم قول ہے اس کو لے لیں جو سب سے نرم قول ہے وہ ہے کہ اس کو کم از کم جیل میں ڈال دیں گے تو بھی کتنی بڑی بات ہے حالانکہ جن لوگوں نے کافر کہا ہے ان کے عدلہ بھی بہت قوی ہیں تو اس سے صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے تو جو آپ کا سوال تھا کہ اگر کوئی بے نمازی قسائی ہے تو کیا اسے زبا کرا سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اس کو کافر سمجھتے ہیں بے نمازی کو ان کے قول کے مطابق زبا نہیں کرا سکتے یا جو کافر نہیں سمجھتے ہیں فاسق اور فاضر سمجھتے ہیں تو کیا آپ چاہیں گے کہ کسی فاسق اور فاضر سے آپ کوئی عبادت اپنی کوئی اتنی عظیم عبادت وہ انجام دے آپ کی طرف سے آپ قطع نہیں چاہیں گے اس لئے اس معاملے میں اتنی زبا کرانے کا مطلب ہی کی جو مان لیجئے کہ ہمارے نے اس کو صلح پھرانا کہتے ہیں کہ جو ہے کٹ دیا اس نے گردن اس نے کٹی باقی اس نے کام کسائی باقی چیزیں تو کسائی جو ہیں وہ بداتی ہوتے ہیں یعنی اس درجہ کی بداتی قبر پرست ہیں دیکھئے یہ ایک عقدی مسئلہ ہے جب تک ہم کسی انسان کو دائرے اسلام کے اندر مان رہے ہیں اس کو خارج نہیں مان رہے ہیں تب تک ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اسے زبا کرانا جائز ہے پھر یہ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ وہ کافر ہے کی نہیں صحیح بات یہی ہے کہ کافر کہنا یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے اور کافر کہنے کے لیے اہل علم ہیں جو راسخین علم ہیں ان کا کام ہے یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ ہر کسی کو کسی بڑے گناہ کے تکاب کرنے پر کافر کہتے پھر ہیں اس کے لیے بہت سارے شروع ہیں اس کے موانے ہیں لہٰذا جو ہمارے ناظرین ہیں خاص طور سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اتنا گمبیر مسئلہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان مسائل میں نہ الجھائیں آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ کسی کو کافر کہیں آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کو کافر کیوں نہیں کہا لیکن اگر آپ تکفیر کرتے فریں گے تو اس کے بارے میں آپ سے ضرور سوال ہوگا یعنی اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہ ہے جی افضل یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کا پیار کریں جو دیندار ہو یہ بہتر ہے جب کسائی سے زباہ کراتے ہیں تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو عجرت میں گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کی قربانی کرنے پر مکلف کیا تو ان کو کچھ ہدایات دیں ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی کسائی کو اس کا حق عمل یا اس کی عجرت مہنتانہ اس کا اس کا مہنتانہ اس قربانی میں سے نہ دیں اس قربانی میں سے اس کا مہنتانہ نہ دیں نہ تو اس کے چمڑے سے نہ تو اس کے گوشت سے نہ اس کے کسی اور حصے سے وہ مہنتانہ دیں ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو قربان کیا ہے جب سے آپ نے نیت کیا کہ میں قربانی کے لیے یہ جانور میں لیا ہوں اس کے بعد سے گویا کی آپ نے اس کو صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں اور صدقے کو واپس لینا یہ جائز نہیں ہے تو اگر آپ اسی میں سے عجرت دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو واپس لے رہے ہیں واپس اس طرح لے رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں سے نہ دیتے تو اپنی جیب سے دیتے تو آپ کی جیب سے پیسہ بچایا نہیں اس سے دینے کی وجہ سے تو گویا کہ آپ نے اس کو واپس لیا لہٰذا اس میں سے کسائی کو بطور اجرت آپ کچھ نہیں دے سکتے اس کی اجرت آپ الگ سے دیجئے چمڑا بھی نہیں دے سکتے کچھ بھی کوئی حصہ بطور اجرت کسائی کو نہیں دے سکتے اگر آپ کو اس کی اجرت دینی ہے اگر وہ اجرت ماغ رہا ہے تو آپ اس کی اجرت دیجئے اپنی جیب سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہے گوشت اس کو دینا چاہتے ہیں اجرت کے علاوہ آپ ہیلا اور بہانہ تلاش کر کے نہیں کہ اس میں سے ایک دو کلو گوشت اس کو دے دی ہے اور آزی ہو گئے آپ اجرت نہیں ماغے گا تو یہ تو پھر اجرت ہی ہو گئی ہیلا ہو گیا ہے تو ہاں یہ ہیلا ہو گیا اجرت ہی ہو گئی تو آپ اجرت دینے کے بعد وہ ایسے ہی اس کو ہدیعہ کرنا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کو بھی جیسے ایک عام مسلمان ہے اسی طرح وہ بھی ہے تو آپ اس کو بھی ہدیعہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے اراز مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس طرح سے باقیدہ وہ تو نہیں تہہ ہوتا ہے کہ بطور ہدیعہ لے رہے کی نہیں لے رہے لیکن اب وہ جو ان لوگوں کی پوری جماعت ہوتی کاٹنے والی تو وہ اپنا الگ لے کے رکھی لیتے ہیں وہ اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے ہیں نہیں بلکل نہیں دینا چاہیے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ ہیڈائے جاری کی ان کے لئے کہ کسائی کو بطور اجرت اس میں سے کچھ نہیں دینا پیسہ تو وہ لیتے ہی ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے وہ حق کس عیدبار سے سمجھتے ہیں نہیں اگر آپ نے تیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ایک بکرے کا تم کو ایک ہزار روپیہ دوں گا اور جو ہے بکرے کی منڈی دوں گا تو گویا کہ ایک ہزار روپیہ اور منڈی یہ دونوں اجرت ہو گئے تو اجرت کا ایک حصہ ہو گیا وہ بھی تو اگر اس طرح اس کے ذہن میں ہے اگر اس کے ذہن میں ہے تو آپ اس کی غلط فہمی پہلے دور کر دیں کہ آپ کو بطور اجرت اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم آپ کو کچھ حدیتاں دے دیں یہ الگ بات ہے تو اگر اس کے ذہن میں اس طرح کی غلط فہمی ہے پہلے سے تو آپ اس کو دور کر دیں اچھا ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی کسائی ہے اور وہ جانور لوگوں ہی کاٹتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظاہر سی بات ہے کی کسائی ہے محنت کر رہے تو وہ اجرت لے رہے اب قربانی تو ایک عبادت ہے تو کیا اس عبادت پر اجرت لینا کسائی کا جائز ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ صرف قربانی کے باب میں نہیں بلکہ اور کئی بواب میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا عبادت پر اجرت لے سکتے ہیں کیونکہ زباہ کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کیلئے زباہ کر رہے ہیں یہ جو زباہ کا عمل ہے یہ فی نفس سے ہی ایک عبادت ہے اور چونکہ جو انسان جو قربانی کر رہا ہے وہ کر نہیں سکتا ہے کسی وجہ سے تو وہ اپنا نائب بنا رہا ہے قسائی کو اس کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے تو کیا اس کی طرف سے جب وہ عبادت کر رہا ہے تو کیا اس عبادت کی عجرت لے سکتا ہے کی نہیں تو یہ بہت سارے ابواب میں یہ مسئلہ آتا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا قائدہ یاد رکھیں ہر وہ عبادت جس کا نفع متعبدی ہو جس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہو رہا ہو سامنے والے کو اس پر آپ عجرت لے سکتے ہیں اور ہر وہ عبادت جس کا نفع فائدہ متعبدی نہ ہو صرف آپ کے لئے ہو اس پر آپ عجرت نہیں لے سکتے اس کو آپ مثال سے سمجھیں جیسے کی مثال کے طور پر آپ کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں آپ قرآن پڑھا رہے ہیں سامنے والے کا فائدہ ہو رہا ہے کی نہیں بالکل ہو رہا ہے تو اس پر آپ عجرت لے سکتے ہیں جو سب سے بہترین یا جس کے سب سے حقدار ہیں جس پر عجرت لینے کے آپ وہ قرآن ہے لیکن اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو کیا آپ اس پر مجھ سے عجرت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے آپ نماز پڑھا رہے ہیں بطور امام آپ نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیا آپ پیچھے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے کی نہیں آپ سے تو آپ اس پر عجرت لے سکتے ہیں اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے اب وہ جو قسائی ہے آپ کے لئے زبا کر رہا ہے زبا کرنا عبادت ہے لیکن وہ آپ کے فائدے کے لئے کر رہا ہے اس کا فائدہ آپ کو بھی ملنا ہے تو اس پر وہ عجرت لے سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات جو ہمیشہ اس طرح کے مسائل میں دماغ میں رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی عبادت پر عجرت لیں تو وہ عجرت ہمارا مقصد اولی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا جو عجر اور ثواب ہے وہ ہم کو نہیں ملے گا بلکہ بساوقات ہم عقاب اور گناہ کے بھی مستحق ٹھہر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ عبادت تو اللہ کے لئے ہے تو ہمارا پہلا مقصد وہ عبادت کرنا ہونا چاہیے عجرت ہماری ضرورت ہے اس لئے ہم اس کو لے رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تینیہ کا ایک بہت معروف قول ہے حج کے باب میں حج پر عجرت لینا کسی کی طرف سے حج ہم کر رہے ہیں تو کیا عجرت لے سکتے ہیں کی نہیں تو انہوں نے کہا ہے یا اخد لیا اخج ولا اخج لیا اخد خوبصورت بات ہے کہ وہ پیسہ اس لئے لے تاکہ حج کر لے اس لئے حج نہ کرے تاکہ اس کو پیسہ ملے گا تو پیسہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کسی عبادت کو ہم کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو پیسہ ہمارا مقصد اولی نہیں ہونا چاہیے مقصد اولی عبادت ہے پیسہ ہماری ضرورت ہے اس میں عام طور پر تو جو عجرت اصل لیتے ہیں وہ پورا زباہ کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں کافی محنت جاتی ہے گوٹی کرنے میں تو اصل عجرت توسی کی ہوتی ہے ورنہ عام طور پر جو قسائی ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے زباہ کرتے بھی نہیں بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ زباہ بھی کرتے ہیں بہت سارے قسائی ناظرین قربانی کی حوالے سے کافی مفید گفتگو ہوئی قربانی کہاں کرنا افضل ہے کن کے لئے قربانی کرنا افضل ہے کن کے لئے قربانی کرنا جائز ہے قربانی کرنے والے کے جو صفات ہوتے ہیں اگر وہ بے نمازی ہے تو اس سے قربانی کرانا کیسا ہے مقتدے ہے تو اس سے قربانی کرانا کیسا ہے ان حوالوں سے دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوئی اور بہترین اصول ہم کو اس میں ایسے ملے ہیں کہ وہ اصول اگر ہمارے ذہن میں ہوں تو قربانی کے دوسرے مسائل کو سمجھنے میں بھی ہمارے لئے آسانی ہوں گی بلکہ دوسرے مسائل ہی نہیں صرف قربانی ہی نہیں دین کی بھی دوسرے مسائل کو سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہوں گی خاص طور پر اجرت کے حوالے سے جو شیخ نے گفتگو گی وہ نہ صرف یہ کی قربانی بلکہ قربانی کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ان کو بہت واضح کرنے اور دونوں صورتوں کو بہت الگ کر دینے کے حوالے سے شیخ نے جو اصول بتایا ہے وہ ہمارے لئے کافی مفید ہیں خاص طور پر طلبی ان کو اس طرح کی چیزیں لکھ لینی چاہیے نوٹ کر لینی چاہیے اور ان کو پھر دوسرے معاملات میں بھی علماء کی رہنمائی میں اپلائی کرنا چاہیے ہمارا وقت اجازت نہیں دے رہا ہے تو ہم اپنے یہ پروگرام ہی پر ختم کرتے ہیں ابھی بھی زب کے حوالے سے بہت سارے آداب بہت سارے مسائل ہیں جن پر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر سے شیخ کے علم سے استفادہ کریں گے تب تک کہ ہم اجازت لیتے ہیں یہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے یہ پوری گفتگو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی جائیں یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور یہ جو اس لئے بہت سارے مسائل میں کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں آپ یہ ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور ایسے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے لوگوں کو بھی چینل تک دے کر آئیں آپ رہنمائی کرنے والے بنیں گے خیر کی کنجی بنیں گے تو دوسروں کو جو دین کا علم حاصل ہوگا اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا انہی باتوں پر اپنے اس اپیسوڈ کا ہم اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائیں ہمارے عمل میں سنت کی اتباع کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا